موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب اچھے سی ہوں گے مسئے میں ہوں گے اور اپنے کروں میں خوش عرباد ہوں گے جہاں رہیں اللہ کی امان میں رہیں آمین سوم آمین تو جی کیسے جا رہے ہیں آپ کے دن بکرہ اید بھی آنے والی ہے اور میں کچھ میں آئی تھی کچھ کام کرنے کے لیے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیسی جا رہی ہیں آپ لوگ کی چھٹیاں اور انجوائے ہو رہا ہے خوب مزے کر رہے ہوں گے میری تھوڑی سی اثر میں تب یہ ٹھیک نہیں تھی تو ابھی تک تو کچھ زیادہ نہیں ہاں پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ تلہ دیکھیں کہاں جاتے ہیں چھٹیوں میں اور کیا کیا ہوتا ہے تو چلیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں آج کورما بنانا گھر کے مسالوں سے باہر کا مسالہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور بلکل دیگی کورما بنے گا اور آپ اس کو بنائیں اور اپنی کاملی کے ساتھ انجوائے کریں اس کو آپ مٹن بیف چکن تینوں چیزوں میں بنا سکتے ہیں لیکن اگر گوشیں بنائیں گے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گے آپ کو کیا کرنا ہے میں اس وقت بنا رہی ہوں چکن میں اور اس میں کیا کیا جائے گا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا آپ کو بنے رہنا ہے میرے ساتھ اور دیکھیں کہ ہم گھر میں ہی رہ کے بازار کے مسالے گھر اگر نہیں ہیں کوئی گیسٹ آ رہا ہوں گھر میں جو بھی مسالیوں سے آپ بہترین کورما کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی دیگی سٹائل میں اور ہاں اس کورما میں میں کچھ لوگ آلو بھی ڈالتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ڈالتے تو اس اپ ٹو یو اگر آپ آلو ڈالنا چاہیں تو وہ بھی بتاؤں گے آپ کس سٹیج پر اس میں آلو بیٹھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں کیا کیا چاہیے چلیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن کو لے کے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا یہ ایک کلو سے تھوڑا سا کم چکن ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اور یہاں پہ یہ کھڑا گرہ مسالہ ہے جس میں کالی مرچے ہیں چار ادد لوگ ہیں تین پتلی پتلی سٹکس جو انسی ہیں وہ دالچینی کی ہے دو موٹی ہری الائچی کی ہے ایک یہ لیو کی ہے اچھے یہ جو بادیاں کا پھول ہوتا ہے یہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کے دو لیوز لی ہیں صرف اور چار ادد ہری الائچی لیے ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا ایک بہت دہی اور یہ پیاز میں نے براؤن کر کے دیکھیں کرسپی کرسپی سی پیاز میں نے براؤن کر کے نکال لیتی ہے تو آپ کو سب کو ہی آتی ہوگی براؤن کرنا اور اس میں جائے گا جائفل جواتری پاورڈر یہ جائفل اوپر لکھا ہے یہ لیکن دونوں کا پاورڈر میں نے بنا کر رکھا بکوز میں بریانی میں بھی یوز کرتی ہوں اور کور میں میں بھی اچھا اور جائے گا اس میں کیورا اچھا جی مسالوں میں کیا جائے گا وہ دکھاتی ہوں مسالوں میں بیسک مسالیں جائیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے روزمرہ کے یوز ہوتے ہیں اس میں جائے گا نمک مرچے دھنیا حلدی نمک حلدی بلکل ذرا سی جائے گی لوگ ڈالتے نہیں ہیں لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میں خود ٹرائے کرتی ہوں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو وہی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو بنی رہنا ہے میرے ساتھ اور دیکھیں کیسے بنتا ہے ہمارا دے کی کورما یہاں پر جس آئل میں میں نے پیاز براؤن کی تھی یہ وہی آئل ہے ٹھیک ہے اس کو اسی کو میں گرم کروں گی اور مسالیں ڈال دوں گی آپ کو دکھاتی ہوں کیسے ہوگا یہ سب ہاں دوستو ایک بات اور بہت ضروری پیاز زیادہ ڈالنے سے کورما میٹھا ہو جاتا ہے یہ میری پیاز آپ کو زیادہ نظر آ رہی کیونکہ میں نے زیادہ ہی فرائی کی تھی میں اس میں سے ہاف ڈالوں گی ہاف نکال لوں گی کیونکہ یہ میرے گھر میں فریج میں پڑی رہتی میرے بچوں کو فرائی پیاز بہت پسند ہے تو وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں ہاف ڈالوں گی ٹھیک ہے نکال لوں گی باقی کیونکہ یہ کلو چکن ہے اور ایک پاؤ دہی ہے اس کے اکارڈنگ ہم ہاف ڈالیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر پیاز زیادہ ہوگی اور زیادہ براؤن ہوگی تو کڑواہٹ آ جائے گی تو پیاز براؤن کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ اس کو گولڈن ہونا چاہیے بلیک نہیں یہ پلیز آپ لوگ دھیان رکھا کریں ہانڈی جب آپ بناتے ہیں تو اگر زیادہ براؤن پیاز ہو جائے تو اس کا جو ٹیسٹ وہ کڑواہٹ میں بدل جاتا ہے جس سے ہماری ہانڈی پوری خراب ہو جاتی ہے تو پیاز کو جب نکال لیں تو جیسی ہلکے گولڈن کلر کے آپ نکال کے اس کو فوراں پھیلا دیں تو ایسے لائٹ گولڈن کلر کے آپ کی پیاز تیار ہو جائے گی کالی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات بھی اپنے دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دوسری طرف مارا آئل گرم ہو چکا ہوگا جی تو دیکھیں مارا آئل گرم ہوگا اس میں پہلے ثابت کھڑے مسالے میں نے ڈال د کیونکہ بچے نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے میں موٹا موٹا جو ہوتا ہے نا یہ نکال دیتی ہوں ٹھیک ہے ان کو نظر نہ آئے تو یہ بھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ہم لوگ یہ دیکھیں جی اب یہ میرا آئل مطلب یہ اچھے سے ہو چکا ہے اب میں چاہ کروں گی اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ آپ لوگ دیکھ کے ڈالیے گا کیونکہ آئل گرم ہوتا ہے اس میں اوپر آتی ہیں تو پریز دیکھ کے ڈ جب ہم اس کو اچھے سمسٹ کریں گے اور اس میں ہم چکن ایپ کریں گے تو چکن کو ہم نے پیز آج پہ پر پرائز کرنا ہے ہلکی آج پہ برکل بھی سائے میں کرنا ہے ٹھیک ہے اور چکن کی بوکیاں سولن کو بڑی ہونی چاہیے لیکن جو چکن گھر میں ہے وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جب یہ ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا تو اس میں سے باقی سارے سائے جائیں گے تو میں اس کو پہل ہوں اچھے سے مکس اور اس کو گولڈن ہو میں تب پیز آنچ پہ میری آنچ دیکھے پھول ہے ابھیس آنچ میں میں نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے یہ پھول آنچ ہے میرے چھوڑی کی میں نے پھول ہلکا میں بھی ہلکا میں بھی کر رہا ہے اسی آنچ میں میں اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے گولڈن ہو جائے گا تھے آپ سے دکھا سکیں 3 سے 4 دفع ملکہ ملکہ پھول ہیں آپ کو پکانا ہاتھ اس میں پھول ہو سکتو پھول ہیں پیاست پھول ہیں پھول ہیں کو معلوم کی پاسی سٹو سٹ سندگی دھنیا پولر زیادہ جاتا ہے ہلوکہ ہمیں 1.5 تیسپون نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ دیکھ لیجئے گا جائے اپنے تیسپون پہنی میں اپنی تیسکے مطابق آپ کو اپنے تیسپون پہنی میں كائن پہنی کی جائے گا اپنے مطابق آپ کو اچھے سے کر دیجئے گا 3 سے 4 منٹ اپنے ہی پیلنج بھی کام نہیں ہے کیونکہ ہمیں چکن ٹوٹ جائے گا تو اس کو ہی پانی ڈالا تھا خوش ہو جارا اور مسائلہ اپس میں ملد ہیں تو اس کو اچھے سے ہی پیلنگ پہ کریں گے اگر آپ کو پیاز دو حصوں میں کر لیے اگر آپ کو بلینڈر کر کے ڈال جائے گی اگر آپ کو بلینڈر کر کے ڈال جائے گی جگ میں ڈال کر اسے بارک کر لیجو اور دال دیجو ایک کب دہی یہ ایک پہ دہی ہے ایک کب دہی مطلب ایک پہ دہی ہے میں اس میں یہ آئیت کروں گی یہ دیکھیں ہماری ہالی تقریباً چار منٹ اس کو ہو سکے ہیں اس کو میک کی طرح بھول ہوں اس کو بھول ہوں آنچ میں بھی سیدے کی پیز ہے ہلکی لہی ہے یہ آنچ پھول ہے ہلکی آنچ میں بھی کرنا ہے وہ میں ٹکنگا جائے گا ہمیں بھی ٹکنگا بلانا نہیں ہے اس کو اچھے سے بھول ہوں اور اسے جو اوپر آ رہا ہے اس میں مسالہ کچھا رہنے کا دلچل میں سوچے کہ ہل دھی کچھی رہے گیا اب کچھ نہیں ہوگا دکھو سمیں گتاتے ہیں اب ہمیں اس میں آنچ کر دیں یہ دہی ہے یہ دہی ہے یہ دہی میں آنچ کریں دہی کو اسے سے پھیک لیجئے اچھی طرح پھٹی دہی اور اس کو تیز آنچ پہ 2 سے 3 ملٹ چلائیں گے تاکہ اس میں وہ وائٹ پھٹ دانے بن جاتے ہیں اب اس کو اوپال آنے تک میں ایسے چلاتی رہیں گے اب اس کو اوپال آ جائے گا تو پھر بتاتے ہوں دیکھیں یہ اس میں کوئی ایسا وائٹ پارٹ نمز نہیں ہے جس سے لگے دہی تڑھ رہی ہے اب اس میں اوپال بھی آ چکا ہے اب میں اس کی آج کر دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے بلکہ ایک کام کرتے ہیں اس میں ہم ساتھ کے ساتھ بھی یہ پیاز بھی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ پیاز بھی اچھے سا میرے چھپی اس کو کر دیتے ہیں شورٹ مدلب ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں وہ ہی ریسپی شیئر کرتے ہوں جو میں اپنی گھر میں خود کناتی ہوں یہ دیکھیں اب اس کو ہم آج شلکی کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لئے پکائیں گے ٹھیک ہے پانی نہیں میں نے کچھ بھی بس وہ ہی دہی کا پانی نہیں دیکھیں یہ میں ہم آج شلکی کر رہی ہیں یہ دیکھیں بس اتنی ہلکی آج ہے یہ ٹھیک ہے دس منٹ کے لئے پکائیں اس آج پہ دس منٹ کے بعد کھول کے دیکھیں اوائل بھی اوپر آ چکا ہے اور چکن بھی گل چکا ہوگا آپ کو پتا ہے چکن بہت جلدی گلتا ہے یہ دیکھیں اور اس کی پیاس بھی جو ہم نے ڈالی تھی اب میں چولا تیز کروں گی اور اس کو بھونیں ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں یہ دیکھیں جائفل جواتری اور گرم مسالہ پاورڈر اور کیوڑا ایسنس جو دیگی میں خوشبو ہوتی ہے وہ کیوڑی کی ہوتی ہے اصل میں اور مطلب ہم لوگوں کو لگتا ہے دیکھیں ایسی چیزیں کیا ڈالتے ہیں اور شاہی میں صرف کیا ہوتا ہے کہ کاجو اور بادام فرائی کر کے ڈال دی جاتے ہیں تو وہ شاہی کورما کے لائے جاتا ہے کچھ لوگ کاجو پیس کے ڈالتے ہیں کچھ لوگ فرائی کر کے ڈال دے ہیں تو وہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اچھا جنوں نے گوش میں ٹھنے میں آلو ڈالنا ہے تو وہ گوش میں آلو جو جو جن سے ہے جب میں نے مسالہ اور دہی ڈال کر رکھا تو اس فیم میں آلو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑی 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 دھون کے اور اس میں پریری کر سکتے ہیں میرا بھی اس کو بھول لکھتا ہے اور اس کی فائنل لکھ آپ کو دکھاتا ہے تیار ہے آپ یہاں پہ میں اس کو پھوڑا سا بھول لگی اچھے سے درائے ہو جائے تبکہ میں اس کا ہلکی سکریری کروں گی جس کی مجھے چاہیے اور آپ کو بتا ہے کورنے میں اوئل زیادہ ہی ہوتا ہے اس میں لال دیگی میرا سکر کر سکتے ہیں کلر کے لئے میرے پاس لال دیگی مچ نہیں ہے تو میں نورمل ایسے ہی رہے گا مراتی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لکھ یہ ہارا تو ہونٹیار انا گری بھی ابھی تراؤں گی اچھے سے اوئل اوپر آ گیا ہے اب میں کیا کروں گی ہاپ تی سپون گرہ مسالہ پاورڈر دیکھیں اور اس میں ذرا سا جائپل جواتری یہ دیکھیں چائے کے چمچ کا جول ذرا ساگی ٹپس پہ رکھیں بکوز یہ بہت سٹروم ہوتا ہے تو پلیز دیکھ کے آئیٹ کیجئے کا آپ لوگ اس کو میں اچھے سکرنیں گی میکس اور اس میں کروں گی گری بھی یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ہوئی ہو چکا ہے اب اب اتنا گاڑا تو کوئی نہیں اٹھا گا جانا ہزار سے بہتا توڑی سکی گری بھی آپ لوگ دیکھو یہ کریں ہیں تو کریں نہیں کریں تو اب تو یوں توٹ دیکھیں تو میں اس میں ذرا سکی گری بھی کریں گی اچھے سے بھوننے کے بعد یہ دیکھیں میں نے گری بھی کر دیا مجھے اتنی ہی گری بھی چاہیے اب کیا کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کٹھیوی ادرک تھوڑا سا ہرہ دھنیا یہ بھی آپ کے اوپر ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے ہانڈی میں میں تو لازمی ڈال دیوں اور آپ لوگ کو بتا ہے کہ میں میرچے کاٹ کے ڈال نہیں سکتی میرے بچے چھوڑ گئی ہیں تو میں اس طرح میرچے ڈالوں گی اور چند ڈالوں گی اور چند ڈالوں گی تقریباً دو سے تین کترے اور یہ جو اسے ہمیں اس میں کے بڑا کسنس دار دوں گی ٹھیک ہے اب اس کو تین سے چار منٹ پس ایسی کہہ دیں گے دھنگے ڈھکن ڈھک دوں گے اور پھر چار منٹ بار یہ دیکھیں چولہ بند کر دوں گے میں یہ ہمارا کورما ریڈی ہے اور ہاں یہ دیکھیں میں نے سارا ثابت گرم مسالہ واپس نکال لیا یہ دیکھیں بچوں کو بتا بھی نہیں مو میں بھی نہیں آئے گا ہاں صرف کالی میرچے اس کے اندر رہ گی ہیں وہ بھی جب میں صرف کرنے لگوں گی تو میں نکال لوں گی تو یہ جو موٹا موٹا مجھے نظر آئے یہ سارا میں نے گرم مسالہ نکال لیا ہے میرے بچوں کو بلکل پسند نہیں ہے تو اس لیے میں نے نکال لیا ہے تین سے چار منٹ ہونے والے میں اس کا ڈھکن ڈھک آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کورما سریڈی چولہ کار رہی ہوں بند یہ دیکھیں اس کی گریوی ہے ابھی صرف کر کے آپ کو کھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا بغیر کسی مسالے کے گھر میں بازاری مسالے کے بغیر گھر میں یہ کورما بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ٹرائے کرنے کے بعد کیسا بنا یہ کورما آپ لوگوں کا گھر میں تو پلیس مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر اچھا لگے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا تو دوستو یہ ہے کورما کی فائنل لک بہت یمی بناتا یہ کیسے پتہ لگے گا جب تک آپ خود ٹرائے نہیں کریں گے تو پلیس ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلدہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ